السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یہ لیجئے دوستوں آپ کا مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے آپ کی ندہ پر لمبیک کہا جا رہا ہے الالفاظ الكتابیہ یہ سبق کا آپ نے مطالبہ کیا تھا اور آپ کی ترجمانی کی تھی جناب وقار صاحب نے یہ الالفاظ الكتابیہ جو مترادفات کا خزانہ ہے حمدانی کی کتاب اس کا یہ سبق پیش خدمت ہے باب الاعجال وضدہی اعجال کسی کو جلدی کام کرنے کا حرکم دینا اعجلہو یعنی ان کو جلدی پر آمادہ کیا جلدی کرنے پر آمادہ کرنا متعددی ہے اور اس کی ضد یعنی اس کو سست بنانا تو دونوں کے لیے کون کون سے الفاظ آتے ہیں دیکھئے اعجلت الرجولہ آپ کہیں اعجلت الرجولہ فی امری اگر کہیں گے تو مطلب اس کام میں اس کو جلدی کا حکم دیا کہ جلدی یہ کام کرو اور اعجلت الرجولہ عنہ دشی تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ کام پورا کرنے نہیں دیا اور آپ نے جلدی سے ہٹا دیا جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عطبان کے یہاں گئے تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے اور جلدی سے تشریف لائے وہ حاضر ہوئے تو آپ نے پرنایا لعلنا اعجلنا الرجولہ اعجلناہ عن اکمال رغبته فی اہلہ اعجلناہ عن قضاء غطرہ من اہلہ اس کو اس کی ضرورت پوری کرنے سے ہم نے جلدی میں مقتلع کر دیا کہ ہم نے اس کو آواز دے دی وہ اپنا کام پورا نہیں کر سکا حفظ تو ہوں کہتے ہیں حفظ یحفظ حفظا ابھارنا تیز کرنا انا احفظ کا فی علم اس کو ابھارنے کے معنی میں بھی آجاتا ہے جذبہ بیدار کرنا انہو حفظ طلاب بکلامہ اس نے طلبہ کو احمدہ کیا اور تحریک کی ان کے جذبات کو محمیز کیا افزدتو بھی آتا ہے استعجلتو استعجل الرجول یعنی اس سے جلدی کا مطالبہ کیا تو یہ سب جلدی کے لئے آتے ہیں اس کی زد میں کیا کہا جاتا ہے سببتو الرجول انہ اکثر الناس يسببطونکا اکثر لوگ آپ کو پست حمد کریں گے آپ کو روکیں گے آپ کو ست کریں گے اکثر لوگ وقلیل من الناس یحفظونکا اور ہوت کم لوگ آپ کا جذبہ بڑھائیں گے اکثر لوگ تو آپ کا جذبہ سرد کریں گے سببتا حفظہ کی زدے حفظہ جذبہ پیدا کرنا سببتا جذبہ ختم کر دینا عمت شکنی کرنا اور ریتہو محخر کرنا انکا ریتنی ان انبی آپ نے مجھے محخر کر دیا ریتنی یعنی لیٹ یعنی لیٹ کر دیا استعجلتو آناد کہتے ہیں آہستگی کو اور استعجلتو مقلب آہستہ کا مطالبہ کیا لیکن سب بتا مضمون معنی میں آتا اکثر المنافقون کانو یثبتون المؤمنین یعنی القتال کہ ہم مؤمنوں کو روکتے تھے قتال کرنے سے استعنا یہ اچھے معنی میں آئے گا الاستاذ استعنا الطالبہ استاذ نے طالب علم سے مطالبہ کیا کہ وہ غور کر کے کوئی بھی کام کرے غور و فکر کر کے اس میں بھی روکنے کے معنی آتے ہیں لیکن اس میں اچھے معنی کہ جلد بازی نہ کرو تاکہ تمہارا کام نہ بگڑ جائیں اور سب بتا مطلب یعنی پست ہمت کر رہے ہیں اور تم کو ورغلا رہے ہیں کہ کام نہ کرو استعنا اچھے معنی میں آتا ہے استخفہ العمر اور ازدہا العمر یہ تو تیش میں لانے کے لئے آتا ہے استخفہو کو یہاں انہوں نے سب بتا کے معنی میں کیا ہے نہیں یہ استخفہ استعجل کے معنی میں آتا ہے اور ازدہا ہو یہ استخفہ کے معنی میں آتا ہے انہذا الرجل ازدہا ہو ازدہا ہو الگبر کبر نے ان کو برنگیختہ کر دیا تو استخفہو بھی ان کو ہلکہ بنانا رائیتہو مستوفیزن میں نے اس کو جلدی میں دیکھا متحفیزن یہ لازم ہو گیا حفظہ متعاتی ہے جلدی کے لئے کہنا اور تحفظہ خود جلدی میں ہونا کسی سے آپ جلدی کا مطالبہ کریں گے تو کہیں گے العجل جلدی کرو جلدی کرو دو بار لا دیں گے تو اس سے ترغیب ہو جاتی ہے اس پار بھی میں اغراع کہتے ہیں یہ دو بار کوئی بھی لفظ کہیں گے آپ کہیں گے مطلب تیاری کرو تیاری کرو الحذرہ الحذرہ مطلب ہوشیار رہو ہوشیار رہو تو کبھی یہ درانے کے معنی ماتھا ہے کبھی ابھارنے کے معنی الاساد مطلب شیر سے بچھو اور العلم العلم مطلب علم کو لازم پخرو تو دونوں معنی ماتھا ہے یہ اس کام پر آمدہ کرنا یا اس سے روحنا البدارہ البدارہ بادرہ یبادر مبادرتا وبدارن اس کے معنی جلدی کرنا تو البدارہ البدارہ کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو اسی طرح سے کہیں گے السبقہ السبقہ السرعہ السرعہ البحہ البحہ یہ سب جلدی کرو النجاہ النجاہ جلدی کرو کی بچ جاؤ و تقولو فالاستینائی استعنا یا استعنا ابھی آیتاں یہ یہ استعنا جو آیا تھا ابھی کہ کسی سے توقف کا مطالبہ کرنا تو اسی کیلئے استینہ اس سے توقف کرنے کا کہیں گے تو کہیں گے محلن محلن رکو رکو رویدن رویدن یا رویدکا اسی طریقے سے کہتے ہیں على رسلکا یہ سب آہستہ کرنے کے لئے آتا ہے على رسلکا على ربعکا على ظلعکا اربع على ظلعکا کہتے ہیں اربع على ظلعکا اربع على نفسکا یہ مطلب رحم کرو شفقت کرو اپنے اوپر جلدی نہ کرو اسی طریقے سے ابھارنے کے لئے کہتے ہیں حدوت الرجل على الامر جیسے کہیں گے انا احدوکم ایوہال اخوة فی اللہ علی العلم علی تقصیل العلم میں آپ کو تقصیل علم پر ابھار رہا ہوں حدائی حدو حدی خانی کرنا تو حدی خانی جو اونٹ کو گانا سناتے تو وہ تیز ہو جاتے ہیں تو کسی کو تیز بنانا اور ابھارنے کے لئے آتے ہیں حدائی حدو باعثا انا ابعثوکم علی الجد والجہد میں کوشش کرنے پر تمہیں اُبھار رہا ہوں اُحر رہا انا احرریکم انا احرریکم الى الاخلاص الى الدعوة الى اللہ دعوة الى اللہ پر آپ کو متحرک کر رہا ہوں حدی خانی احرریکم تو یہ سب اُبھارنے کے معنی میں آجر اُبھار رہا ہوں احرر دعوانا الْحَمْدُ لِيَّا رَبِّ الْحَالَمِينَ وَصَلُّ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى النَّبِي وَعَلَىٰ اَلِيُّ وَسَبِّهِ عَلَىٰ